پتہ مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے اللہ نے اہلِ ایمان کو سرخروی دی کامیابی عطا کی جس شہر سے حضور علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہلِ مکہ نے حضور کو عذیتیں دیں تکلیفیں پہنچائیں کوڑے پھینکے اوجریاں ڈالیں آج اسی شہر میں فاتح بند کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں اور دن کتنا روشن تھا کتنا شاندار تھا غزوہِ فتحِ مکہ کا سبب قریش کی معہدہ شکنی قرار پایا یہ شان و شوقت کا زمانہ ہے دس ہزار کا لشکرِ جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف آزمِ سفر ہوئے تھے جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک حیبت تھی ایک کتیا نے بچے دی ہوئے تھے وہ اس کو دودھ پلا رہے تھے حضور نے ایک صحابی حضرتِ جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو وہاں کھڑا کر دیا کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکتے یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا یہ مکہ تل مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے رات ہوئی تو حضور نے رشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکہ والے اس منظر کو دیکھ سکے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے قتل و غارت تک ماجرہ نہ جائے اور ان کے دل میں حیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں اب لشکر گزر رہا ہے کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے کبھی دس ہزار کا لشکر تھا تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اب باس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئے کہا بھولے نہ بنو یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت کی شان ہے جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بری ہوئی تھی لیکن حضور کا سر اجر سے جھکا ہوا تھا کی جو لکڑی ہے حضور کے امامہ کا کور اس کو چھو رہا تھا اور حضور اس طرح مکہ تل مکرمہ میں داخل ہوئے جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے آقا نے اونٹنی پر ہی تواف کا آغاز کی اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا جب حضور نے اللہ اکبر کا دس ہزار سہابہ نے اللہ اکبر کا نارہ لگائے مکہ کی وادی گھونجنے لگے اللہ اکبر کنارے کا تسلسل قائم ہو گیا پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے تین سو ساٹھ بطھ تھے جو اطراف قابعہ میں نصد کیے گئے تھے حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جا الحق وزہت الباطل پڑتے اور وہ بطھ اوندہ ہو کے گر پڑتا اللہ اکبر ادھر زہر کا وقت ہو گیا حضور فمائے بلال کی درائے حاضر کیے گئے فرمایا قابع کی چھت پہ کھڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر بلال قابع کی چھت پہ کھڑے ہو گئے جب ہم ازان دیتے ہیں تو رخ کدر کرتے ہیں قبلہ کی جانب اور اگر کوئی قابع کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے اب حضرت بلال ازان دینے کھڑے ہوئے حضور طواف کر رہے تھے اللہ اکبر بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی اسی حرم کے سہن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا انہیں عذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں آج سارے نیچے کھڑے ہیں بلال حبشی اوپر کھڑا ہے عزتوں کی میراج اطا کی گئی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگو بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جاؤ چلے جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کیا سن آٹھ حجری کو یہ واقعہ ہوا نو حجری کو حضور نے حضرت عبو بکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے کافلہ بیجا اور دس حجری میں خود آئے تو وہ منظر بھی شان و شوقت کا ایک عجیب رنگ ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرتے ہیں کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ اکبر اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شیر اتنا اچھا لگتا ہے ہے تو سادہ سا پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں کسی سادہ سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا بعض درو کھینچ لیتے ہیں نا کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت درود پڑنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑنے سے جواب ملتا ہے اور اگر حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے اس لئے کسرت سے حضور کو سلام کرو یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا کوئی بزرگ کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے روز ہی سلام کرتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ روز سلام کرتا ہے پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے یہ کس کا پتر ہے یہ روز مجھے سلام کرتا ہے تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا اس لئے حضور کو سلام کیا کرو حضرت ابو درنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑھا کرو تو میں نے عرض کی حضور جب آپ حسال کر جائیں گے تب بھی عمل جائی رکھیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کہے فنبی اللہ حیون یرزق نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اس لئے جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو میرے اوپر سلام پڑھو اللہ اکبر تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے اللہ اکبر حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو تین حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا تو آقا قریب نے فرمایا ما شیطہ وین زتہ فو و خیر جیسے تمہاری مرضی لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا فرمایا ما شیطہ جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا میں نے کہا حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا ایک حصہ باقی وظیفے کروں گا فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا تو سنو میرے حضور نے کیا کہا یہ ترمزی کی روایت ہے حضور نے فرمائے پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو اس لیے کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَهِيدِ اور اس پہ وہ خود گواہ ہے کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے یہ دیکھو اس نے ناشکری کی کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکرہ اپنے آپ کو پائے گا سر کی چوٹی سے لے کے اون کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے کتنے جوڑ ہیں کتنی ہڈیاں ہیں کتنے سسٹم لگے ہیں تنفس کا نظام ہے انہزام کا نظام ہے عزلاتی نظام ہے اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے انسان کا جگر کا معاملہ ہے دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے بولنے والی زبان دی گئی ہے سننے والے کان دی گئے ہیں دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دی گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے ایک لکمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو احتمام کیا گیا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے چھوٹا ہے اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے پھر اس کے بعد وہ اس کو مو کے قریب لاتا ہے دوسرا سنسر لگائے ناک اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا لیکن ایسا نہیں اس کی ضرورت یہاں تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پر اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے ایک لکمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل تیہ کرتا ہے اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے تیرے پانچ اگلیاں برابر نہیں رکھی لیکن جب تو لکمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہے اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو تو لکمہ نہ اٹھا پاتا پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح اور پھر اندر تیرے میدے میں چلا گیا اور پھر میدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا جو فاضل تھا زائد تھا اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے انسان کبھی اس پہ غور کیا تدبر کیا تو کتنا ناشکرہ ہے اپنے اندر اتر کے دیکھ تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا واقعی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں یہ پانی کا سسٹم ہے یہ بادل امٹ کے آتے ہیں برستے ہیں زمین سے سبزہ اگتا ہے ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں پھل لگتا ہے مٹھاز آتی ہے ذائقے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ترہ ترہ کے طبی خواست قیدہ ہوتے ہیں پھر تیری ضروریات بہم پہنچتی ہیں تیرے لیے اس دن جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے تیرے لیے ہواوں کے بندوں پرست کی ہیں تیرے لیے سائیبان رکھا ہے چھت رکھا ہے ماں باپ کی شفقتوں بھری گودھ رکھی ہے تیری آنکھوں کے ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں ترہ ترہ کے پھل انواؤ اکسام کے کھانے ترہ ترہ کے مشروبات معقولات اور لہمیات کیا کچھ تیرے لیے بنایا انسان ذرا غور کر تدبر کر زمین کو بچھونا بنایا یہ پھوٹتے جرنے یہ بہتی ندیاں یہ کوسار یہ مرغزار یہ لالازار یہ جوہ بار یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں کہتے ہیں ایک چھتے پہ سوہ لاکھ مکھی ہوتی ہے اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے اور وہ رس ایک ایک کطرہ ایک ایک بون تیرے لیے جمع کرتی ہے وہ تیرے لیے غزا بھی ہے تیرے لیے شفا بھی ہے تیرے لئے دواوی ہے تُو نے محنت نہیں کی کوشش نہیں کی اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتاہ ریا ذرا اس لکمے کو جس سے لذت لیا ہے تُو نے تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے انسان تُو اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اس پر انسان خود گوا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے آج کروے جو کرنا ہے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گو تو صاحبو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت واقعی نہ رہے مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اختیار دیا یا تو وہ بہرین کی جانب حجرت کر جائیں اور یا مدینہ المنورہ کی جانب حجرت کر جائیں تو حضور نے مدینہ المنورہ کو حجرتگاہ کے لئے پسند کیا اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشحل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام سمر بار ہونے لگا یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو صفیان کے کافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی اور وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے آقا کریم علیہ السلام بھی تین سو تیرہ افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے صحیح روایات کے مطابق دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ تلواریں ستر اونٹ یہ کل اساسہ تھا جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں مسلح بچھا ہے اور حضور کبھی سجدے میں ہیں کبھی رکوع میں ہیں کبھی قیام میں الہاؤزاری کرتے ہیں اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی حضور نے تین سو تیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم انتو لک حاضح الاسابہ لن توبدا فی الارض آبدا مالک میں نہیں کہتا ان تین سو تیرہ کو بچا لے لیکن اگر یہ نہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا یہ ناز والی دعا تھی حضور کی اللہ اکبر اور پھر حضور ساری رات یوں الہاؤزاری کرتے رہے اچانک حضور کے چیرے پہ مسرد کے آثار آئے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر مبارک کو یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آگئے اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے اور تمام کتب سیر میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہیں حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے اور فرمایا فلا ابن فلاں کل یہاں مرے گا فلا ابن فلاں کل یہاں مرے گا فلا ابن فلاں کل یہاں گرے گا حضور نے ستر نشان لگائے کتنے نشان لگائے ستر صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے ایک انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں وہیں گرے ستر نشان حضور نے لگائے اللہ اکبر اللہ کی مدد آگئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَالَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ عَذِلَّ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کہی ہوگا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر جا آئیں کہ گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسے آپ پرندوں کو دیتا ہے جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں انسان کو تو پتا ہے کہ میں نے کمائی کے فلان اڈے پہ جانا ہے دکان پہ بیٹنا ہے فیکٹری میں جانا ہے فلان جگہ مزدوری کرنی ہے لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے سارے پرندے ایک جیسی غزہ نہیں لیتے اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغزیہ ایک جیسی نہیں ہے کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں کچھ کچھ کھاتے ہیں اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ سچے موٹی کھاتے ہیں اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کات یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موٹی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں اور ایک جانور نہیں دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے بان توقل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے اور سب سے اچھا کھاتے ہیں وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کونسا ہے تو وہ وہ ہوگا جس کو توتے نے چونچ لگائی ہو چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں ایک نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی یہ اس سے بھی بہتر کوالیٹی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے اگر توقل تمہیں نصیب ہو جائے حضرت رابعہ بسریہ کہ ہم مہمان آئے تو خادمانِ کاز مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلاو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ہے ایک آمز کم آٹھ دس روٹیاں چاہیے تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دست تو کوئی من الالباب دروازے پہ کون آئے کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بیجائے خادمانے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹیاں تھی تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دست تو کوئی اچھا من دقل باب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں خادمانے کھانا وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھے روٹیاں تھی کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دست تو کوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے کے آنا ہے تو خادمانے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی میں نے کہا مالک دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گے تو اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے باقی چھوڑ دے اس پہ تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا علیہ السلام سے قبل نبیوں کی متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو ننانوے رسول آئے تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے نبی اللہ کا فرشتادہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ پاک اور معصوم ہوتا ہے چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے شیطان نبی پر حمل آور نہیں ہو سکتا نبی اللہ تعالی کی حفاظتوں کے حسار میں ہوتا ہے پاکیزگی پاک دامنی شجاعت بہادری خلوس ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے اور نبی ایک وحبی منصب ہے یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پر پہنچ جائے یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ محض اللہ کی عطا ہے وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے وہ اگر چاہے تو کترے کو سمندر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے یہ اس کی تقسیم ہے جس کو چاہے مکہ کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا یہ بات ذہن میں رکھے جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے وجود باری کے منکر نہیں تھے اللہ تعالی کو مانتے تھے قابع کی خدمت کرتے تھے لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے مختلف نبیوں کو مانتے تھے لیکن حضور سے زد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں لستہ مرسلہ آپ رسول نہیں ہیں یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکہ میں کتنے متمول لوگ ہیں جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا تائفی کو بنا دیا جاتا فلان فلان کو بنا دیا جاتا جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالی جس کو چاہے وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے یہ اس کی تقسیم ہے اچھا ان کا جو کافر ہیں بے دین ہیں ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو اپنا خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے نکال کرتے ہیں اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے یہ تو ابو جاہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے ہاتھ میں یدلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان یہ غیبی صفت تھی چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلعوں کو ماننے کا نام ایمان تھا زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے اس کو تو عطابہ بھی مانتا تھا لیکن زبان میں وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہلو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے محمد الرسول اللہ کو ماننے کا نام تو مجھے بتاؤ کوئی حضور کے اور صاف کوئی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا ایمان تو بالغیب ہوتا ہے ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے یہ پہشانی ہے یہ ماتھا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانیں سنو قرآن وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے ہاتھوں میں یہ دللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے تم علیہ السلام سے لے کا قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں جڑتے آپس میں بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی کسی چیز کے مارڈل دو نکال دے گی چار نکال دے گی کتنے نکال دے گی اس سے زیادت نہیں نکال دے گی لیکن دیکھئے دو آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتے ہیں ناک بھی اسی جگہ پہ کان بھی اسی جگہ پہ آنکھیں بھی اسی جگہ پہ زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں دو پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لاکھے تو دو پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے ہزاروں لاکھوں تطلیوں ہیں ان کے پر دیکھو لاکھے جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہیں ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی مجھے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار تو اگر دغور کریں تفکر کریں تدبر کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا تو اللہ پر ایمان لانا کہ وہ متصرف حقیقی ہے اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے عمر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے امریکن سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دے گا پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا اللہ اکبر پھر لوگوں کا حساب ہوگا اس نے جنت کو پیدا کیا اس نے دوزخ کو پیدا کیا جنت اس کی رضا کا مظہر ہے دوزخ اس کے کہرو غزب کا مظہر ہے مطلب کیا جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے کہرو غزب سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک اپنے کہرو غزب سے بچانا دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی اوئی دت بلکل تیار ہو چکی جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے نیکوں کاروں کو جنت عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم عطا کرے گا قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے عامال کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم اور ایک ایک عمل نامہ عامال میں تولہ جائے گا جو ہم کر رہے ہیں کرامن قاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں نہ کسی کی ریائت کرتے ہیں اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں جو جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور جب فساک و فجار نامہ عامال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احسواہا ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی لکھا ہوا سامنے آ جائے گا زمین بھی گواہی دے گی اپنے آزائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے فرشتے بھی گواہی دیں گے اور نامہ عامال میں بھی لکھا ہوگا آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے چار گواہ ہوں گے لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی اللہ چاروں گواہیاں مٹا ڈالے گا نامہ عامال سے بھی حضف کر دیا جائے گا فرشتوں کی یاداشتے سے بھی ختم ہو جائے گا جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی اور آزائے بدنیاں سے بھی محف کر دیا جائے گا تو گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنرم لیا ہو اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں قیامت سے چالی سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا اور پھر نصف النہار تک آئے گا اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ قیامت کا عقیدہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح برزخ کا عقیدہ اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اس میں تین سوال عقیدے کے بارے میں من ربو کا ما دینو کا ما کن تتکولو فی حاضر رجل یہ تین سوال ہیں جو ان میں پاس ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا جو ناکام ہوا وہ سخت خسارے کا سودا کر بیٹھا پھر قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی یا جنت کی یا جہنم کی جس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ موج میں ہوگا اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگی لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن گیا اس کو سخت عذیت کا شکار ہونا پڑے گا نایام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نایام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان دل سے میری جیان سمجھو مجھے میری جیان سمجھو مجھے میرا ہوں میرے نا دام لگاؤں میں بکر نہیں سکتا میرے نا دام لگاؤں میں بکر نہیں سکتا 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 تو براہ میں ادا ہوں کہا یہ ساتھ اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں توافی حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کروں میں توافی حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ حکرم اللہ حکرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ حکرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم اللہ حکرم